اسلام علیکم ناظرین آج 23 اکتوبر 2021 ہے اور ناظرین ویڈیو کا تھامنیل یقیناً آپ ملاحظہ کر رہے ہیں دو تین اہم موضوعات کا مختصراً اس ویڈیو میں احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین ایسے چند شواہد ملے ہیں کہ امریکہ بھی اب پاکستان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے اور پاکستان کی حکومت کو گرانے کے لیے سرگرم ہو چکا ہے ناظرین یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے آٹھ دس روز پہلے امریکی نائب ناظم الامور کی مریم نواز اور شباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں کیا کچھ ڈسکس کیا گیا وہ تفصیلات انہی دنوں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں لیکن ناظرین آج سے سات روز پہلے امریکی نائب ناظم الامور کی ملاقات ہوئی پیپرز پارٹی کے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ ڈیفینس لاہور میں اس ملاقات کا احتمام کیا گیا ناظرین جہاں دیگر سیاسی امور کے حوالے سے اس ملاقات میں ڈسکشن ہوئی وہاں پہ میں نے اپنے ذرائع سے کل رات کو یہ کنفرم کیا ہے اور مجھے یہ خبر ملی ہے کہ امریکی نائب ناظم الامور نے یوسف رضا گلانی صاحب سے کہا کہ امران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ ناکام ہو چکی ہے اور اب کسی اور سیاسی جماعت کو آگے بڑھنا چاہیے آگے آنا چاہیے الفاظ یہ استعمال کیے گئے کہ آگے بڑھنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے کیونکہ افغانستان کے جو چیلنجز ہیں اور ملک کے اندر جو درپیش چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے نمٹنے میں امران خان صاحب کی حکومت مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہوئی ہے یہ امریکی نائب ناظم الامور نے کہا ہے اب ناظرین آگے بڑھتے ہیں جو سیاسی افق پہ واقعات ہو رہے ہیں ان کے ڈارٹس آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں ایک طرف پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاجی جلسوں اور جلوسوں کا باقاعدہ احتمام کرنا شروع کر دیا ہے دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے کہ تحریک لبیک کا مارش جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکا ہے پولیس اور تحریک لبیک کی جانب سے دونوں جانب سے جانی نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے فیکچول سچویشن چند دنوں بعد ہی واضح ہوگی دیفنیٹلی دونوں فریکین کی طرف سے جانی نقصان کے دعویٰ کیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں بارحال جو بھی ہے لیکن اس سے پاکستان کی سیاسی کشیدگی میں دیفنیٹلی اضافہ ہوا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں اضافہ نہیں ہوا تو یقیناً اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ایک طرف پی ڈی این دوسری طرف تحریک لبیک اور ناظرین کل ہی پٹرول ڈیلرز ایسوسییشن نے پنجاب کی پٹرول ڈیلرز ایسوسییشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ دو نومبر سے ہم پٹرول پمپ بند کرنے جا رہے ہیں اس ریٹ میں جو ہے ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہمارا منافع جو ہے وہ اپراپریئٹ اور مناسب نہیں ہوتا چنانچہ یہ ایک الگ بہران ہے جو حکومت کے لیے سر اٹھا رہا ہے تو یہ تین چار پانچ اس قسم کے واقعات ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد چل رہی ہے اور پچیس اکتوبر کو جام کمال کے خلاف بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہوگا یہ جو چار پانچ پوائنٹس آپ کنیکٹ کرتے ہیں اور امریکہ کی تحریک کے ساتھ اس کی مماصلت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ حکومت کے خلاف امریکہ جو ہے وہ سرگرم ہو چکا ہے ناظرین کنڈولیزا رائس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہم ترقی پذیر ممالک میں براہراست کبھی حکومت نہیں گراتے اور نہ ہی ہم براہراست حکومت گراتے ہیں بلکہ ملک کے اندر سیاسی انتشار میں سیاسی خلفشار میں ہم اضافہ کرتے ہیں جب سیاسی انتشار بڑھ جاتا ہے تو دیفنیٹلی اس حکومت کے لیے سروائیو کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ہم باہر سے بیٹھ کے اس کو جو ہے فیول کرتے رہتے ہیں اور ایز ای کیٹیلائزنگ ایجنٹ ہم رییکٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ امریکہ کی تاریخ ہے خود کنڈولیزا رائس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اب پاکستان کے سیاسی حالات کو آپ دیکھ لیجئے کہ چاروں طرف سے جو ہے ایک سیاسی انتشار میں آپ کو اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کنڈولیزا رائس آر لیڈیز بات کا اعتراف کر چکی ہے اب ناظرین اختلافات امریکہ کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں ہے کیوں کر امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے جنرل آصف نواز صاحب کے بھائی ہیں شجاہ نواز صاحب انہوں نے اپنے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایبٹ آباد اپریشن جب ہو رہا تھا تو انہی دنوں امریکہ نے پاکستان کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے چالیس لاکھ ڈالر دلوائے تھے پرویز مشرف صاحب کی حکومت کو گویا جنرل شجاہ نواز نے یہ لکھا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے علم میں تھا کہ یہ اٹیک ایبٹ آباد اپریشن ہونے والا ہے لیکن چالیس لاکھ ڈالر دے کر جو ہے ان کو خاموش کرایا گیا اور اس کے بعد پھر امریکہ خود بخود مکر گیا تو امریکہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ یا ڈبل گیم سکیلتا رہتا ہے کہ پہلے ایک اپریشن کر لیتا ہے امداد دیتا ہے اس کے بعد مکر جاتا ہے آپ پہ الزامات لگاتا ہے تو یہ امریکہ کی تاریخ رہی ہے لیکن اب موجودہ حکومت سے اور دیفنیٹلی پاک فوج سے امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ دائش اور الکاعدہ پاکستان میں موجود ہے اور ان کے خلاف آپ اپریشن کریں تو پاکستان کا موقف یہ ہے کہ آپ انٹیلیجنس شیئر کریں ہمارے ساتھ پوری کے پوری انٹیلیجنس شیئر کریں اس کے بعد ہم خود اپریشن کنڈکٹ کریں گے اور اس اپریشن پہ جتنے اخراجات ہوں گے وہ بھی آپ کو ادا کرنے ہوں گے اب یہ کام نہیں ہوگا کہ سکیت مل مائیہ کیونکہ اس بار امریکہ سکیت مل مائیہ والی صورتحال سے دو چار ہے کہ ڈو مور کے مطالبے تو وہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں القائدہ اور دائش کے ٹکانیں موجود ہیں اور آپ ان کے خلاف اپریشن کر دیں تو ڈیفنیٹلی پاکستان نے کہا کہ اس طرح یک طرفہ طور پہ اب کاروائیہ نہیں کی جا سکتی تو اس لیے امریکہ جو ہے انہیں یہ سیٹ اپ گوارہ نہیں ہے اور اس کے خلاف جو ہے مختلف طریقوں سے جو ہے آپ کو سیاسی انتظار میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے بھٹو کے خلاف جو تحریک چلی تھی نائن سٹارز نو ستارے تھے ناظرین اس کی ایک پوری تفصیل ہے جو کہ ایک سال پہلے میں اپنی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح اپوزیشن کے چند لوگ سی آئی اے کے ساتھ بقائدہ رابطے میں تھے اور کسی بھی طرح حکومت کے ساتھ بھٹو کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کر رہے تھے محض اس لیے کہ سی آئی اے نے ان کو ٹاسک دیا ہوا تھا تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اب چند لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہے تو ان کے لیے ان کو ہٹانا ممکن نہیں ہے بھئی اس طرح ملک کے اندر حالات آپ کے خلاف پیدا کر دیے جاتے ہیں تاجروں کو وقلاہ کو سیاسی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کو پٹرول ڈیلرز اسوسییشن کو ان سب کو جب اٹھا دیا جائے گا تو دیفنیٹلی اس ملک میں ڈیسٹیبلائز ڈیسٹیبلائزیشن کا عمل حکومت کی ڈیسٹیبلائزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے ایک بات تو ناظرین یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ کل رات جو ہے ملاقات ہوئی ہے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض عمید صاحب اور عمران خان صاحب کی اور جنرل فیض عمید صاحب نے اپنا جو وزن ہے وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے تحت ڈال دیا ہے اور عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ میرا بھی فیصلہ یہی ہے میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ جو آئی ایس پی آر نے چھے اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر دی تھی اس پہ منوان عمل ہو جائے اور اب اس مسئلے کو مکمل طور پہ سیٹلڈ ہو جانا چاہیے یہ جنرل فیض عمید صاحب نے عمران خان صاحب سے کل اہم ترین ملاقات میں کہا ہے جو ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ ہمارا جو ایک ڈسپلن ہے آرمی کا وہ کسی بھی طرح جو ہے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور جنرل فیض عمید صاحب نے کہا کہ آرمی چیف صاحب کو زیادہ بہتر طریقے سے اس بات کی معلومات ہوتی ہیں کہ ان کا کون سا لیفٹینٹ جنرل جو ہے وہ کس ٹاسک کے لیے زیادہ اپرابریئٹ اور سوٹیبل ہے تو دیفنیٹلی جنرل فیض عمید صاحب نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے آپ کو نوٹیفکیشن بھی نوٹیفکیشن کے حوالے سے بھی خبر آ جائے گی اس کی ایکزیکٹ کیا ریزنز ہیں وہ کئی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اب فردر چند اس حوالے سے معلومات ہمیں ملی ہیں تو وہ آنے والے ویڈیوز میں انشاءاللہ اتالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تحریک لبیک کے حوالے سے میں آلڑی بتا چکا ہوں کہ متضاد دعوے دونوں فریقین کی جانب سے کیے جا رہے ہیں پولیس کی طرف سے بھی دو عدوار تو ناکام ہو چکے ہیں لیکن انشاءاللہ اتالہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مسئلہ بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا فیل وقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پاکستان زندہ بادہ اللہ حافظ